بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے رہاں ڈاکٹر آمد یازے اور آج ہم بات کریں گے غباروں سے خوف کی دیکھیں غبارے کی آواز سن کر اور اس کی جو پھٹنی کی جو آواز ہے وہ سن کر یا اس کی اندر سے جو ہوا نکلتی ہے اس کی آواز سن کر اگر کوئی انسان بیچین ہو جائے اور اس کی طبیعت جو خراب ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہیں گے گلوبو فوبیا اب جو گلوبو فوبیا ہے عام حالات میں تو غباروں سے کوئی بھی نہیں ڈرتا لیکن ظہر ہے جس انسان کے اندر ایک پرسسس جو ہے وہ فیر جو ہے وہ آئے گا اور اس کی طبیعت جو ہے وہ اس طرح خراب ہو جائے گی تو اس لیے ہے کہ ہم اس کو مطلب ہے کہ لیبل کریں گے کہ اس فوبیا کے طرح ایک انجانہ خوف ہے اس کو اور اب سم ٹیم اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہاٹ ائر جو بیلون ہوتے ہیں ان میں سفر نہیں کرتے ان کو خوف ہوتا ہے ڈر لگتا ہے جو آواز آتی ہے لیکن یہ کہ جو چھوٹے غبارے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا تو اسی طرح یہ ویریشن ہے پسنٹو پسنٹ کچھ لوگوں کو چھوٹے غباروں سے ڈر لگے گا کچھ لوگوں کو بڑے غباروں سے ڈر لگے گا کچھ کو ان کی آواز سے ڈر لگے گا کچھ ان کی جو ائر کی آواز ہے اس سے ڈر لگے گا اب یہ جو انجانہ خوف ہے اب اس کی میڈیسن جو ہیں وہ ایکو نائٹ ہے اور اس طرح کی امپیتھی میں تو ظاہر ہے اس طرح سے بہت امپیتھی رچ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جو انجانہ خوف پہ جنرلائز جو انجانیٹی ڈیسارڈر ہے اس کے اندر بھی امپیتھی کی جو میڈیسن استعمال ہوتی ہیں آپ ان کو یہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے سلفر ہے جیسے سورائنم ہے ایکس رے ہے اور سینک ایکنائیر تو وہ ہر جگہ پہ پائی جائے گی جیلسیمہ میں تو یہ تمام ادیازوں ہیں ایسے انسان کے ہیلپ کر سکتی ہیں اور اس کی جو بیچانی ہے اس کو دور کر سکتی ہیں ڈیسیمہ میں